صلات و السلام علیکیہ سیدی رسول اللہ صلات و السلام علیکیہ سیدی حبیب اللہ ناظرین میں ہوں سردارتی فنوڑا آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لسٹکی ویلا ناظرین اب بہت سرے لوگ مجھے کل سی میسج کر رہے ہیں پرسنل بھی کر رہے ہیں فیس بک پر بھی کر رہے ہیں انسٹراغرام پر بھی کر رہے ہیں بڑی تعداد ہے دوستیں اپنے فرینڈ ہیں چانے والے کہ تیجی بھئی آپ کو ٹویٹر ویڈیفکیشن بلو ٹیک کیسے ملا ہے اور اس کا کیتے کا کار تو میں نے کیا بجائے ایک ایک کو بتانے کہ تم میں اپنا اس پر پراپٹ ایک علاق بنا دیتا ہوں تمام ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں کہ جو ٹویٹر کی نئی پالیسی ہے وہ اصل میں ہے کیا اور پاکستان میں ٹویٹر کا جو بلو بیج ہے وہ اب تک اس کا سبسکریشن جو نیا سسٹم آیا ہے اپلائی کرنے کا سبسکریشن اصل کرنے سبسکرائب کرنے کا آپشن جو ہے وہ کیسے لیا جا سکتا ہے اور یہ کیسے ٹویٹر میں آتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اور بہت سر موالک ہیں جس میں یہ آپشن جو ہے وہ انہوں نے شو نہیں کیا ٹویٹر میں یہ آپشن نہیں آرہا ہے بلو بیج کو اپلائی کرنے کے حوال سے یہ آپشن کیسے آئے گا اور یہ آپ کو ٹک کیسے ملے گا اور اس کی کیا پالیسی ہیں اور یہ ٹک آپ کو مل کر کیسے برقرار آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ سے جا کیسے سکتا ہے یہ بھی میں آج آپ کو اپنے ویلاغ میں یہ معلومات دینے لگا ہوں اگر چینل میں نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں انشاءالہ آپ کو ہر منفرد مستند اور تحقیقی خبریں یہاں ملیں گی اور ساتھ ساتھ جو انفرومیٹیو خبریں ہیں جس طرح ٹویٹر کے میں اب آپ کو خبر دینے لگا ہوں اس طرح کی خبریں بھی آپ کو یہاں ملے گی سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میرا بلیو ٹیک کیسے مجھے ملا بینگ میں جرنلیسٹ ہوں میری آل پریس ویب سائٹ پر میری کولیم بھی ہیں انگلیش میں کولیمز ہیں اردو میں کولیمز ہیں اس بیس پر بھی مجھے ملنا چاہیے تھا پہلے ملنا چاہیے تھے لیکن میں پہلے کبھی پلائی نہیں کیا اور میں نے جو اگر پلائی کیا تھا تو میں نے ٹویٹر کی جو پلیسی تھی اس کو فالو نہیں کیا تھا جس پہلے سے مجھے جو ہے وہ بلیو ٹیک پہلے میرا ویریفکیشن نہیں ہوتا ریٹ کرتا اس کی تحقیق کرتا اور اس کے مطابق اگر میں اپنے اکاؤنٹ کوئی ویریفکیشن کیلئے پہلے ہی کی جو پلیسی تھی جو جس میں جرنلسٹ اور ساپوں کو ٹیک ملتے ہیں اس پر بھی میرا اکاؤنٹ ایزیلی ہو سکتا تھا لیکن میں نے وہ چیزیں فالو نہیں کی اب آپ کو جو مجودہ جو نئی پلیسی آئی ہے جو نئے مالک آئیم کی جو پلیسی ہے اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو ہر معنی کی جو ہے وہ پیڈ کیونکہ اس کو چاہے وہ نیا ہے یا کوئی پرانا ہے اب سب کے لیے ایک رو لے جن کے پہلے بھی مستنل ہو چکے ہیں اکاؤنٹ ان سے بھی اب بلو ٹیک ایک ماہ کے بعد جو ہے وہ لے لیے جائیں گے اگر وہ سبسکریشن کے حوالے سے سبسکرائب نہیں کریں گے وہ ان کو ڈالر نہیں دیں گے اب جس کا جتنا اچھا موبیل ہے اس کے مطابق اس کی پیمٹ اس کو ار مہنے کے دینے پڑتی ہے اور میری جو خبریں ملی ہیں وہ یہ ملی ہیں کہ پاکستان میں جب یہ آپشن آ جائے گا تو پچیس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان یہ معاملہ چلا جائے گا بلو ٹیک والا بڑا لب بھی تو یہ آہ کیا سرائیاں ہیں اس پر ابھی کچھ طرح کی بار نہیں فیلال تو آٹ ڈالر ہی کہہ رہے ہیں کہ آٹ ڈالر جو ہے پاکستان کنٹریز اور دوسری کنٹریز جو ہے وہ جن کے مطلب کے فون موبیل فونز جو ہیں وہ آئی فونز نہیں ہیں مطلب کے درمیانے موبیل ہیں ان کو جو ہے وہ پلائی کرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آٹ ڈالر پر جو ہے اپنا ٹویٹر بلو ٹیک لے سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے اور یہ اب تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ چاہے وہ نہیں ہیں پرانے سب کے لیے ایک ہو گئے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جن کے پہلے بیریفائیڈ ہے ان سے تو مستقل رہے گا مستقل کسی کے پاس نہیں رہے گا اب یہ جو جو بھی ٹویٹر کو جو ہے وہ کیونکہ ٹویٹر اب بزنس کمانا چاہتا ہے ٹویٹر کچھ کمائی کسی لینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو پیسے ملیں وہ آگے اپنے سیٹ اپ کو لے کر چلیں تو اب اس کا ساندھرک ہے یہ ہے کہ جو جو آپ کا ٹویٹر بلیو ٹیک ہے اس کو آپ حسل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جانا ہے پلی سٹور پہ پلی سٹور وی پین کے نام سے ایک وی پین ہے انس کو انسٹال کرنا ہے آپ نے اپنے اپنے موبائل فون میں کیونکہ پاکستان میں فیلال یہ اپشن نہیں آیا وہ بتا رہے ہیں کہ چانمان کے بعد جو ہے یہ اپشن آ جائے گا فیلال تو نہیں آیا کیونکہ ہر عام موبائل میں یا ہر کسی کے موبائل میں یہ اپشن ہی نہیں آتا تو سبسکرائب چرا کیسے کرے گا تو یہ ملومات کوئی دیتا بھی نہیں ہے میں آپ کو پراہ پر ملومات دے رہا ہوں کہ آپ سکر وی پین لسٹوں سے ڈاؤنلوڈ کریں انسٹال کریں اس کو انسٹال کر کے اپنے موبائل میں یوکے کی جو ہے وہ پرائی ویسی لگائیں وہاں کی یوکے کینٹری کو سلیکٹ کریں پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو میں بتا رہے ہیں جو یوکے ہیں ان کو یہ چیز کرنے کے ضرورت بھی نہیں ان کے موبائل میں آرہی اپشن آرہا ہے اور دو تین ممالک اور ہیں کنیڈ ہے دو تین اور ممالک ہیں ان کا بتایا جارہے ہیں ان میں بھی یہ اپشن ہے ان ان کو دیا ہوا ہے ان کے سرپین جو ہے واصل کر سکتے ہیں بہرحال بھارت پاکستان اور افوانستان اور دیگر جو اور مولک ہیں ان میں یہ آپ سنوی ہیں تو وہاں کی جو ممالک کی لوگ ہیں انہوں نے راپرس پر تحقیق کر کے وی پین لگا کر جو ہے وہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو پھر وہ سبسکرپشن جو ہے وہ ملی ہے اب پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کا ایٹی ایم کارڈ ہی ایکسپٹ نہیں کرتا یا ان کا قریلٹ کارڈ ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا جب آپ یہ ماہ پی پین آپ کرن순ی کرنے یوں کے ہی کھر کو کنٹری کو سیلکھ کریں گے پھر آپ کے پاس جو لائٹ ہے اس میں اپنے آکاؤنٹ کو لاغ ان میں پھر لائٹ کریں گے گے جب آپ اس پر اپلائی کرنے کو سبسکریشن کا آئے گا ہے اس میں آپ کا جو ریلٹ کارڈ ہے جو ون منت کا آپ اس کو بلو ٹیک کے لیے آپ کہیں گے مجھے بلو ٹک دیجئے یا اس کے لئے جب آپ پلائی کریں گے تو اس کے لئے ہوگا اپنا کریڈٹ کارڈ جو سی وی سی یہ چیزیں آپ ڈالیں گے تو پاکستانی ای ٹی ایم کارڈ اگر آپ اس میں اس کا انٹرنیشنل پیمنٹ اس کا کارڈ میں اس کی اوپن ہوئی تو تب ہی وہ ایکسپٹ کرے گا اگر انٹرنیشنل پیمنٹ اس کے اوپن نہیں ہوگی تو آپ کا ای ٹی ایم کارڈ اس کو ایکسپٹ نہیں کر گیا جیسا کہ میرا اپنا جو ایٹی ایم کارڈ ہے وہ تو اس نے اکسپٹ نہیں کیا اب میرا اپنا جو کارڈ اس کی انٹرنیشنل جو پیمنٹ ہے وہ آف تھی اور وہ میں نے بینک کو فون کر کے بتایا بڑھل وہ ایک لمبا پروسیجر ہے پھر میرے لندن سے دوست ہیں نئی مختر صاحب انہوں نے اس پہلے سے جو ہے وہ مجھے معلومات فرام کیا اور پھر ان کے ان کو میں نے اپنا اکاؤنٹ دیا تو انہوں نے میرا اکاؤنٹ یا ویر فائر کروا ہے یوکے سے میرا تو اکاؤنٹ ہوا یوکے سے ویر فائر ہے کیونکہ میں خود تو نہیں کر سکا اپنے اکاؤنٹ کو یہاں سے کیونکہ پاکستان میں چیزیں بھی اویلیبل نہیں ہیں یا پھر پاکستان کے جو ایٹی ایم کارڈ ہیں میں نے تمام کارڈز ڈالے ایج بیل کا ڈالا ہو لی کے ایکسپٹ نہیں ہوئے اور باقی ہمارے ملک کے جو ساری کر لیں گے تو کوشی کریں کہ کوئی آپ کا ایسا جاننے والا باہر ہو یوکے کا یا کوئی ایسا جو آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرے اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینے کا آپ کو وہ دیں گے اور یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ دے دیتے ہیں وہ پروپٹس کو سرچ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ تین ماہ پرانا ہوگا نوے دن پرانا ہوگا اس میں آپ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا تو تب ہی آپ کو یہ بلو ٹک ملے گا اگر آپ کا یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو بلو ٹک نہیں ملے گا یہ نہیں ہے کہ میں نے پروسیجر تو آپ کو بتا دیا پروپٹ ٹپس بتا دیا اور شروع میں بتا دیا لوگ آخر میں بتاتے ہیں میں نے سارا کوئی شروع میں بتایا کہ آپ کو جو آپ میسج کر رہے ہیں بار بار کہ جی کیسے ملے کیسے ملے تو میں نے کہا پروپٹ آپ کو تفصیل سے حقاق کیا جائے تو اس لیے میں نے یہ الگ سے ولابنا ہے تو اب آپ کو اپنے ٹویٹر ہینڈل کو نہ صرف ایکٹیو رکھنا ہے تین ماہ پڑھانا آپ کا اینڈل ہونے چاہیے اس میں پوسٹیں روزانہ کی بنیاد پر لگنی چاہیے اگر پوسٹیں نہیں لگی ہوئی ہوں گی آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہوگا تو آپ کو بلو بیج نہیں ملے گا چاہے آپ ڈالر دیں یا نہ دیں یہ آپ کو نہیں ملے گا یہ میں آپ کو وصف سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ جب ٹویٹر کی جو پالیسی ہے جو نہیں پالیسی اس کو ہی فالو نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے ملے گا اب آدھر راجہ صاحب ہیں جو کہ بہت بڑے ویلاغر ہیں میں جو ٹویٹر راجہ صاحب ان سے بھی ٹویٹر نے بلو ٹک لیا ہے حالانکہ ان کے فالورز اگر ہم دیکھیں تو وہ ہزاروں لاکھوں میں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سبسکریشن حاصل نہیں کی ہوئی ان کا پہلے سے ویریفائیڈ اکاؤنٹ ان سے اسی وجہ سے لیا گیا کہ وہ سبسکریشن جب حاصل کریں گے جو وہ مہینے کی بنیاد پر تو ان کو دوبارہ ان کا اکاؤنٹ تیسٹ دن بعد یا سات دن بعد یا چار دن بعد جب انہوں نے حاصل کر دیئے گا اگر ہوگی تو سات آٹھ دن بعد ان کو مل جائے گا دوبارہ ان کا اکاؤنٹ ان کو بلو بیعت مل جائے گا اب یہ ہوگا کہ چاہے وہ کوئی بڑا ہے چاہے وہ بڑی سیلیبرٹیز ہے یا چھوٹا ہے سب کے لیے ایک قانون ہے اور سب سے جو ہے چاہے وہ نواز شیف صاحب ہیں یا امران خان صاحب ہیں یا پھر طیب اردوان صاحب ہیں یہ نہیں ہے جو نئے مالک ہیں انہوں نے پلیسی ایسے لائی ہوئے کہ جن کے ویڈیفائیڈ ہیں ان سے بھی لیا جائے گا اور جن کے نہیں ویڈیفائیڈ کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی پلیسی اور کوئی پلیسی نہیں اور یہ پلیسی جب پاکستان تک پہنچ گی تو میرے خیال یہ پتیس سے تیسے مہینے کا ہو جائے گا تو جلدی سے اپنے اکاؤنٹ کو ویڈیفائیڈ کروا لیں کیونکہ یہ آگے جا کر جاری بات ہے جو نیا مالک ہے وہ تو بزنس پر رہا رہا ہے اپنا اور اس کی یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی کوئی اچھی پلیسی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی پلیسی تھی وہ ٹھیک تھی اور یہ پلیسی میں سمجھتا ہوں اس نے پیسوں کے لیے جو کچھ کیا ہے بزنس نہیں بنانا چاہی لیبرال مالک ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو پرانی پلیسی تھی وہ بہتر تھی اور وہ ہی ہوتی تو بہتر تھا اب میرا جو اکاؤنٹ ہے یہ تو دوزار سو لنگ اکاؤنٹ پرانہ اکاؤنٹ ہے اور نوے دن سے تو کافی پرانا تھا اور اس میں بڑکنگ میں روزانے کی بنیاد پر کرتا رہا ہوں اور مجھے پہلے ہی کہ پلیسی میں بھی اگر مل جاتے تو پھر بھی بعد میں مجھے اسی طرح اپلائی کرنا پڑتا اکاؤنٹ ویڈیفائیڈ مجھے تقریباً تین دن کے اندر میں اکاؤنٹ ویڈیفائیڈ ہو گیا تھا اور اس سے پہلے جب میں نے اپلائی کیا ہوا تھا ٹویٹر بلو کے لئے ایک بڑی کیا تھا تو اس میں میرے جو ہینڈل ہے اس کو باہر بر تبدیل کرتا رہا ہوں جس پہ جیسے جو ہے نا ہینڈل تبدیل کرنے سے جائے اپیل مسترد ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے ہوا تھا کہ میں نے پہلے جو اپلائی کیا تھا جو پہلی پلیسی تھی اس کے تحت تو وہ ہینڈل کو باہر بر تبدیل کرنے سے بائیو کو تبدیل کرنے سے جب آپ ہینڈل تبدیل کریں گے یا آپ اپنی پیکچرز کو تبدیل کریں گے یا پروفیل کو یا کور پیکچر کو یا اس میں کچھ چیزیں آٹ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کا اکاؤن ان سے بلو ٹکل لے لیا جائے گا اور آپ وہ غیر مصد کا غیر فیطری قسم کے فضول ق کمنٹ کریں گے یا کسی کی کردار کشی کریں گے تو تب بھی ٹویٹر آپ کو یا اس کی کوئی خلاف برزی کریں گے ٹویٹر کی تو تب بھی آپ سے جو ہے وہ بلو ٹکل لے لیا جائے گا چاہے آپ نے کوئی پیمنٹ دی ہے یا نہیں دی یہ پلیسی وہی ہے اس پر قانون وہی ہو لاغو ہیں کوئی پلیسی تبدیل نہیں سوائے جو ہے وہ جو اپلائی کیا سہتا ہے وہ تھوڑت بھی دیو ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹویٹر ہینڈل میں روزانہ کی بنیاد پر وہ ایکٹیو نہیں ہے تو انیکٹیو کی بنیاد پر بھی ٹویٹر آپ کبھی بھی کسی ٹائم بھی بغیر پتا ہے بغیر اطلاع دیے بغیر رکھتا ہے یہ بھی آپ سے ٹویٹر لے سکتا ہے اور ایسے بھی لے سکتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کمپلین کرتا ہے یا آپ کے خلاف ٹویٹر کو کوئی میسیجز کرتا ہے ان کے اس کو ویریفائیڈ کے اکاؤنٹ کو منشن کر کے تو اگر آپ کی کوئی اس طرح کی کوئی اکٹیوٹیز ہے جو ککری ملز ہے یا آپ نے جو چیزیں تفصیل میں � پر آپ پوڑا نہیں ہوتا تھے بائیو پر آپ پوڑا نہیں ہوتا تو تب بھی آپ صاحب ہی نہیں ہیں مطلب آپ بیسے ہی اس میں ڈھا رہے ہیں بغیر کسی تقیقے تو پھر بھی آپ کو سے آپ وہی چیزیں نہ ہیں جس پر آپ پوڑا 100% پوڑا اترتے ہیں آپ اسی دارے کو منشن کریں کہ جس پر آپ 100% پوڑا اترتے ہیں جیسے کہ میں میری بائیو آپ نے دیکھو گی تو میں فارمل پرائم دیکھو گی تو میں فارمل پرائم رہا ہوں میں نے بیٹ کور کی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں آل پرس پا جو ہے یہاں کا ریپریزنٹیٹیو ہوں میں نے وہ بھی اپنی وہ لکھا ہوئے منشن کے ہوئے پاکستان فیڈریونی آف جنرل اسلامباد کے میں جو ہے وہ ممبر ہوں اور اس کے افیلیٹر جو جس سے ہم آپ افیلیٹر ہیں مطلب کی جس سے ہم علاق شد ہیں وہ انٹرنیشن فیڈریشن آف جنرلسٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا علاق ہے تو اس طرح جو پاکستان فیڈریونی آف جنرلسٹ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ آئی ایف جے کا بھی ممبر ہوتا ہے تو میں نے ان کے ساتھ اپنا ان کے اکاؤنٹ کو منشن کی وجہ اس طرح کے اس طرح میں ان کی جو ٹویڈر کی پالیسی اس پر انڈر پر سنجھویا وہ پورا اترتا ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے میرا اکاؤنٹ کو ویڈیفیکیشن دیا اور یہ انشاءاللہ میرا ویڈیفیکیشن مجھے پوری امید ہے کہ میرا ویڈیفیکیشن آپ کو دیکھتے رہیے گا کہ میرا ویڈیفیکیشن مجھ سے نہیں لیں گے اور یہ انشاءاللہ برقرار بھی رہے گا اور انشاءاللہ اس سے ریڈیٹڈ ہو بھی جو آپ معلومات ہوں گے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں گا یہ تفصیلی بلاغ آپ ضرور دیکھیں تاں کہ آپ بھی اپنے اکاؤنٹ کو ویڈیفائیڈ کھلا سکتے ہیں جلدی سے جائیں اور اپنے اکاؤنٹ کو جل سے جل ویڈیفائیڈ کرائیں اپنا اور اپنے گھروں کو خیال رکھیں خدا پس